ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو بعض اوقات یہ سوال کرتی ہے کہ حافظ صاحب پورنو گرافی سے یا پون ایڈکشن سے یعنی یہ ایک طرح سے بری عادت ہے یا لط ہے یا آپ اس کو کہلیں ایک طرح سے یہ نشہ بھی ہے یعنی گندی ویب سائٹس کو دیکھنا فوش ویب سائٹس اور ویڈیوز کو دیکھنا یہ پون ایڈکشن کلاتا ہے یا پورنو گرافی کلاتا ہے تو اس کی عادت اور لط یہ پڑ جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ پھر اس سے اس دلل سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور پھر لذت تو پیچھے رہ جاتی ہے اور یہ تجربہ اس کے لیے ایک پین کا باعث بن جاتا ہے پین فل ہو جاتا ہے اور یہاں سے پھر اس کے بہت سے سیکلاجیکل ایشیوز بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے میں پھر وہ کیا کرتا ہے جب وہ اس عادت میں اور لط میں پڑ جاتا ہے وہاں سے نکلنی کی کوشش کرتا ہے تو بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ اس میں مبتلا ہیں غیر شادی شدہ بھی اور شادی شدہ بھی عجیب بات یہ ہے تو ہمارا ایک مستقل کتابچہ ہے سیکس سائیکالوجی اور سوسائٹی کے نام سے میری جو ویب سائٹ ہے یہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر ڈاٹ کام اس میں اگر آپ تصانیف کے سیکشن میں جائیں تو آپ کو یہ ہمارا رسالہ جو ہے وہ یہاں پہ مل جائے گا سیکس سائیکالوجی اور سوسائٹی کے نام سے جس میں ہم نے نوجوانوں کے ایسے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیئے ہیں یہ یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہرحال پڑھنے لکھنے کا رجحان کم ہے بہت سے لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں تو اس لیے بعض دوستوں نے کہا کہ آپ اس پہ ویڈیو بھی بنا دیں تاکہ بہت سے نوجوان جو ہے وہ ان بری عادتوں سے بس سکیں یہ میری کتاب ہے مقالمات کے نام سے یہ بیسیکلی دس کتابوں کا مجموعہ ہے اور اس میں ایک تو یہی کتاب ہے یہ سیکس سائیکالوجی اور سوسائیٹی یہ بھی اس کے اندر موجود ہے دوسرا اس میں میں نے لکھا ہے سائنس آف ریلیشنشپ کی اوپر ایک پوری کتاب موجود ہے تعلق کی سائنس جو آپوزیٹ جنڈر کے ساتھ آپ کو ایک لو ایفیئر یا جو بھی آپ جو بھی نام آپ اس کو دیں ہو جاتا ہے اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یا پھر جب بریک اپ ہوتا ہے اور آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کے تعلق میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کیے گیا اسی طرح میریٹل لائف کی اوپر یعنی میریٹل لائف میں ازدواجی زندگی میں میہ بیوی کے مسائل میں کیا کیا پرابلمز کیا کیا پھر ان کے سولوشنز ہیں اس پر ایک پورا کتاب چاہ اس مقالمات کتاب میں موجود ہے خوابوں کی تعبیر کے یعنی خوابوں کے جو ڈریمز کی انٹرپرٹیشن ہیں ان کے پرنسپلز کیا ہیں وہ یہاں آپ کو ملیں گے ایک پورا کتاب چاہ پھر ڈیپریشن کی اوپر ایک پورا کتاب چاہ تو یہ ریلیٹڈ موضوعات ہیں اس کتاب کے مقالمات کے نام سے ہے جو میرے بیسیکلی دس کتاب چوں کا مجموعہ ہے تو یہ آپ کو یہاں میری ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی اس کی پی ڈی ایف ویسے آپ نے حاصل کرنی ہو تدوارل بصیرہ ہے یہ بصیرہ انسیٹیوٹ راولپنڈی میں وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے آپ اس کو منگوا سکتے ہیں جو ایڈریس ہے گھر پہ منگوانے کا تو دیکھیں یہاں پہ آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہاں ایڈریسز موجود ہیں کوتب کی ہارڈ کپی گھر پہ حاصل کریں آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ کچھ ایڈریسز آپ کے سامنے آ جائیں گے لاہور میں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور راولپنڈی میں یہ کتابیں کہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یو پی انڈیا میں آپ کو ہماری کتابیں کہاں سے مل سکتی ہیں اور چوتھا یہ کہ سیری نگر میں جمہو اینڈ کشمیر میں کہاں سے مل سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ مل جائے گا خیر بہرحال آج کا ہمارا جو موضوع ہے مطلب جو کتاب سے پڑھنا چاہیں وہ کتاب دیکھ لیں اصل میں کہنے کا مقصد تو یہ تھا تو بسیکلی یہ جو آرٹیکل ہے یہ پیچھے میری اپنی کتاب ہی ہے یہ جو آرٹیکل ہے ابھی آپ کے سامنے یہ بھی ایک سوال کا جواب جو میں نے دیا تھا اور وہ اب یہ جواب اس کتاب میں پبلش بھی ہو رہا ہے اسی پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کا پڑھنے لکھنے کا رجحان نہیں ہے وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں تو بسیکلی یہ سوال ایک خاتون کی طرف سے آیا تھا وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے جو خاند ہیں ان کو گندی اور فوش سائٹس جو ہے وہ دیکھنے کی عادت اور لط پڑ چکی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو میریٹل لائف ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو اس سے باز رکھیں لیکن شوہر جو ہے وہ باز نہیں آ رہے اور شوہر یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں میں میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں وہ سب یہی کام کرتے ہیں اور وہ شوہر بڑی یقین سے کہتا ہے اپنی میسس کو کہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں کون پورنوگرافی سے بچا ہوا ہے کوئی بھی نہیں بچا ہوا تو میں اگر دیکھتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے ساری دیکھ رہے ہیں تو یہ عذر ہے شوہر کے پاس سب سے پہلے تو ہم نے شوہر کے عذر کی اوپر کمنٹ کیا ہے کہ اس کی بات کس حد تک ٹھیک ہے یعنی اس نے جو اس کو جرنلائز کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں اس سے ذہنی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہم اس پہ جو ہے نا وہ کمنٹ کر رہے ہیں جب انسان کہتا ہے نا پوری سوسائٹی کر رہی ہے تو وہ اپنے لیے اپنے ذہن میں ایک ایک سپنس پیدا کر رہا ہوتا ہے اس فیل کے لیے تو جو ریسرچز ہیں ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک 33 پرسن جو ہے وہ مرد جو انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ پورن ایڈکشن میں کسی حد تک ملوث ہوتے ہیں ایک بڑی تعداد ہے کوئی شک نہیں ٹھیک ہے ایک بڑی تعداد ہے مردوں کی جو اس عادتِ بد میں مبتلا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مرد جو انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ جو ہے وہ پورن ایڈکشن میں مبتلا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ شاید کوئی اس کی تعداد کچھ بڑھ بھی گئی ہو لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد مردوں کی ایسی بھی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے تو اس لیے یہ جو مشاہدہ ہے یہ مشاہدہ ان کا ایک حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ ہم نے یہ بات کی ہے ان کے شوہر کی جو ہے نا وہ جو ابزرویشن ہے ایک حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ جس کلاس میں وہ بیٹھ رہے ہیں وہ کلاس ایسے لوگوں کی ہے کہ جس میں ہر بندہ ہی جو ہے وہ پورن ایڈکشن میں مبتلا ہو سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے اپنے محدود مشاہدی کی حد تک جو ان کے چالیس پچاس ان کے جاننے والوں میں ہیں تو انہوں نے یہ بات کر دی ہو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اب ذہری بات ہے ہم جس کلاس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اچھے لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ مطلب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو کیمرے کی تصویر بنوانا آج بھی حرام سمجھتے ہیں کیمرے کی تصویر یعنی ان کے پاس موبائل نہیں ہے کیمرے والا ٹھیک ہے ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ ہی نہیں رہے انٹرنیٹ پہ بیٹھنا تو دور کی بات جو تصویر نہیں بنا رہے نہ بنوان رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں ٹھیک ہے کم ہوں گے لیکن ہیں پھر کہیے کہ ایسے نوجوان جو غیر شادی شدہ ہیں اور کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ لوگ سوالات پوچھتے ہیں میرے پاس سینکڑوں سوالات آتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ سینکڑوں نہیں بلکہ کہنا چاہیے ہزاروں میں آتے ہیں میں جانتا ہوں جو غیر شادی شدہ ہیں لیکن وہ فلم بھی نہیں دیکھتے مووی بھی نہیں دیکھتے ایون کے ڈراما بھی نہیں دیکھتے اور اسی طرح سے میسر بیشن کی عادت میں بھی مبتلا نہیں ہے کوئی بوری فلمیں بھی نہیں دیکھ رہے ٹھیک ہے بدنظری بھی نہیں کر رہے تو لیکن یہ ہے کہ ایک بیچینی ہوتی ہے ان میں وہ بیچینی اپنی شادی کے حوالے سے ہوتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں تو اس حوالے سے وہ کاؤنسلنگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر والے شادی پہ تیار نہیں ہو رہے تو آپ ہمیں کو مشورہ دیں کہ ہم ان حالات میں جبکہ باہر اتنی اوریانی اور فہاشی ہے اتنا گند ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے بڑی مشکل سے تو ہم اپنے پیڈنس کو کس طرح سے راضی کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری جلد شادی کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو ابزرویشن ہے ان خاتون کے شہر کی یہ ابزرویشن ان کے اپنے محدود حلقے کی حد تک تو شاید درست ہو لیکن اوورال یہ ابزرویشن درست نہیں ہے کہ سارے مرد جو ہے وہ اس ایڈکشن میں مبتلا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچز بھی یہی بتاتی ہیں کہ کم از کم ایک تہائی مرد جو ہے وہ پون کی طرف جاتے ہیں جو ویب سائٹس پہ بیٹھتے ہیں دو تہائی مرد جو ہے وہ نہیں جاتے لیکن ایک تہائی بھی بڑی تعداد ہے اس لیے تو ہم اس مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ اس سے کوئی بچ کے تو دکھائی صحیح یہ صرف اپنے لیے ایسی عذر خائی ہے ٹھیک ہے کہ جو میرے خیال میں جو ہے وہ مناسب نہیں ہے ٹھیک تو اس لیے یہ جو بات ہم نے کیا ہے تو اپنی کسی عادت بد سے اگر جاننا چھوٹ رہی ہو تو اس کے جواب میں یہ بات بطور عذر کہنا درست نہ ہوگا کہ اس سے تو کوئی بچ کر دکھائی تو صحیح بالکل بیکار سی بات ہے ایسے بندہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں عذرِ گناہ بدتر از گناہ ٹھیک ہے اچھا دوسری بات جو ہم نے یہاں پہ کی ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکس کے بارے میں جو ہماری تھیری ہے یا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے سیکس کی جبلت کے بارے میں جنس کی جبلت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایک سیکس وہ ہے انسان کی بائیولوجیکل ضرورت ہے یعنی اس کی جسم کی ضرورت ہے جسمانی نید ہے اللہ تعالی نے مختلف جبلتیں مختلف نیڈز مختلف انسٹنکٹس انسان کے اندر جو ہے وہ رکھ کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے جیسے بھو کی جبلت ہے انسان میں پیٹ ہے کھانے کو مانگتا ہے اسی طرح سیکس کی جبلت ہے اسی طرح انسان کے اندر غصے کی جبلت ہے انسان غصہ ہوتا ہے تو مختلف جبلت ہے انسان کے اندر تو ایک تو انسان کی بائیولوجیکل ضرورت ہے وہ تو نارمل ہے جو جسمانی ضرورت ہے وہ تو نارمل ہے لیکن جو سیکس انسان اپنے دماغ پر چڑھا لیتا ہے وہ پھر بندہ نارمل نہیں رہ جاتا وہ اب نارمل ہو جاتا ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیٹ کی بھوک تو مٹا سکتے ہو لیکن آپ اپنے دماغ کی بھوک نہیں مٹا سکتے اگر بھوک آپ کے دماغ کو چڑھ گئی ہو یعنی ایک جبلت ہے ایک ضرورت ہے آپ نہیں کھانا کھائیں گے تو مر جائیں گے جبلت تو پوری کرنی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جبلتوں کو پورا کرنا کوئی بری چیز ہے دھری بات ہے اللہ نے یہ جبلتیں رکھی ہیں انسان نے پوری تو کرنی ہے لیکن اللہ نے اس کا ایک نظام بنا دیا تو ایک مناسب طریقے سے ان کو پورا کرے گا تو ٹھیک ہے لیکن بندے کے جب دماغ پہ جو ہے وہ بھوک سوار ہو جائے گی تو پھر وہ نارمل نہیں رہے گا ٹھیک ہے لوگ بھی اس کو نارمل نہیں سمجھیں گے لوگ بھی اس کو نارمل نہیں سمجھیں گے کہ یار دیکھو کس طرح سے جنوروں کی طرح کھا رہا ہے اسی طرح سے سیکس کی جبلت انسان کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کے لیے میریج کا ایک ادارہ بنایا ہے ایک انسٹیٹوٹ بنایا ہے شادی ہے شادی کا پورا ایک نظام ہے ایک ادارہ ہے لیکن جب وہ دماغ بھی سوار ہو جائے سیکس کی جبلت انسٹنکٹ تو پھر انسان اس کو نہیں اتار سکتا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا اب آپ دیکھیں اس کی مثال میں میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ مغرب کو دیکھیں مغرب نے کیا کیا ہے دیکھیں مغرب کو پہلے تو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال طریقہ رکھا تھا جبلت کو پورا کرنے کا جیسے بھوکی جبلت کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے حلال کو کھالو بس ٹھیک ہے لیکن ضرورت سے زیادہ اگر حلال کو بھی کھائے گا تو وہ بھی اس کے لئے پرابلمیٹک ہو جائے گا یعنی پیٹو انسان ہر وقت اپنا وزن بھی بڑھا لے گا اور اپنے آپ سے تنگ بھی رہے گا بیماریوں کی عماجگاہ بھی بن جائے گا ٹھیک ہے تو اب اسی طرح سے سیکس کی جبلت اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کا یعنی اس کو ریگولرائز کرنے کا حکم دیا ہے جب جبلتوں کو آپ منظم انداز میں وحی کی روشنی میں یا افلاتون یہ کہتا ہے یا فلسفی یہ کہتا ہے کہ اکل کی روشنی میں بہرحال ہم تو کہتا ہے وحی کی روشنی میں کیونکہ وحی بھی بیسیکلی تو حکمت ہے وزنم ہے اس کی روشنی میں ایک منظم انداز میں جب آپ اپنی خواہشات کو پورا کریں گے تو پھر آپ سکون میں رہیں گے اتمینان میں رہیں گے لیکن اگر جبلتیں آپ کی اوپر غالب آ جائیں گے تو آپ میں اور جنوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا بلکہ بعض اوقات انسان کی جبلت تو اتنی غالب آ جاتی ہے کہ انسان جنوروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے یعنی جنور کو آپ دیکھیں گے کہ اپنی جو کم عمر کا جنور ہوگا جو اپوزٹ جنڈر ہوگا اس سے وہ سیکس نہیں کرے گا لیکن انسان جو ہے وہ کم عمر بچے کو بھی چائیڈ لبیوز کے کتنے کیسز ہیں آپ کو سوسائیٹی میں ادھر ادھر نظر آتے ہیں جنور کا مز کم ریپ نہیں کرے گا زبردستی نہیں کرے گا ایک عمومی مشاہد ہے لیکن انسانوں میں آپ دیکھیں گے وہ ریپ بھی کریں گے جنور کا پیٹ بھر جائے گا جیسے شیر چیتہ ہے آرام سے سائیڈ پہ بیٹھ جائے گا سامنے جنور چرچ ہوگ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہے گا انسان کا پیٹ بھر بھی جائے گا پھر بھی جمع کرنے پہ لگا رہے گا تو انسان پہ جب جبلتیں غالب آ جاتی ہیں تو وہ جنور نہیں جنوروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ وہ جنوروں سے بھی گے گزرے لوگ ہیں جن کے اوپر ان کی جبلتیں جو ہیں وہ خواہشات غالب آ گئی ہیں تو خیر بہرل خواہشات کو پورا کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ خواہشات کو پورا کیسے کرنا ہے ایک منظم انداز میں ایک آرگنائزڈ وے میں اس کو ریگولرائز کرنا ہے اور خواہش جتنی آپ کی بائیولاجکل نیڈ ہے پس اس حد تک اس کو پورا کرے انسان کوئی حرج نہیں ہے ویل ان گوڈ انسان ہیپی لائف لیکن جب اس کو دماغ پر سوار کر لے گا خواہش کو تو پھر وہ انسان کو بے چین کر دے گی مسترب کر دے گی اور پھر وہ کبھی پوری نہیں ہوگی جس طرح دماغ کی بھوک ختم نہیں ہوتی اسی طرح دماغ کا سیکس بھی کبھی ختم نہیں ہوتا پڑتا ہی چلا جاتا ہے اب اہل مغرب کے ساتھ یہ ہوا کہ جب بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے انہوں نے تعلق پر اقتفاہ نہیں کیا تو پھر اب انہیں ہوا کہ نہیں یار بیوی کے ساتھ تو وہ لذت حاصل نہیں ہو رہی وہ پلئیر نہیں مل رہا تو اب انہوں نے اپوزٹ جنڈر کے ساتھ سیکس کرنا شروع کر دیا یعنی ہومو سیکشوالیٹی تو جو سٹیٹ تھی اس نے اس کو بھی علاو کر دیا کئی یورپین سٹیٹس ہیں جنہوں نے ہومو سیکشوالیٹی کو علاو کر دی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یا نکاح یا میریج جو بھی ورسوائیور کہہ دے آپ ہے تو وہ زنا لیکن بہرحال وہ اس کو جو بھی کہتے ہیں اب جب اس سے بھی وقت آگئے تو اب انہوں نے جنوروں کے ساتھ سیکس کرنا شروع کر دیا یعنی آپ اپنے پالتو کتے کے ساتھ اپنے پیٹ کے ساتھ جو اپنے گھر میں پالا ہوا اس کے ساتھ بھی آپ سیکس کر سکتے ہیں اور بعض یورپین جو سٹیٹس ہیں انہوں نے اس کو بھی جواز اس کی جواز کی اوپر بھی بھاس اور ڈیبیٹ شروع کر دی یا اس کو بھی جواز دینا شروع کر دیا کہ آپ اپنے کتے کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں تو اب اب دیکھیں اس سے بھی مطلب وہ اکتا جائے گا تو پھر کیا کرے گا بات یہ ہے کہ جب اس کے دماغ بھی یہ بات سوار ہو گئی ہے نا تو اب وہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور کوئی انتہا نہیں ہے اب وہ بچارہ ہر وقت پریشانی رہے گا ہاں یورپ میں اگر کوئی بھاس پیدا ہوئی ہے تو وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ بھئی کتے کے ساتھ اگر اس نے سیکس کرنا ہے تو بس یہ دیکھ لے کہ انیمل رائٹس کے وائلیشن تو نہیں ہو رہی یعنی کتہ بھی راضی ہونا چاہیے اس کا ٹھیک ہے یہ مطلب جب آپ وحی سے رہنمائی نہیں لیتے تو پھر جب آپ رائٹس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو ایسی ڈیبیٹس پیدا ہوتی ہیں کمال ہے خیر بارل ہم آگے چلتے ہیں دوسری بات ہم نے دوسرا نکتہ ہمارا یہ ہے پہلا تو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ مشاہدہ غلط ہے یہ بات کیٹیگوری کلی کہنا کہ جی سارے مر جو انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ پون ایڈکشن میں مبتلا ہیں یہ بات غلط ہے ایک بڑی تعداد ہے ٹھیک ہے ون تھرڈ آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات ہم نے کہی ہے کہ سیکس جو ہے وہ ایک بائیولوجیکل نیڈ ہے جب بائیولوجیکل نیڈ ہے تو آپ کو اس کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اب آپ مولانا صاحب سے یہ پوچھیں کہ مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کیا کروں کوئی ایسا طریقہ مجھے بتا دیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں مجھے بھوک نہ لگے نہیں بھئی آپ کو بھوک ختم کرنے کا جو جائز طریقہ ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اگر سیکس کی جبلت ہے تو سیکس کی جبلت کو پورا کرنے کا ایک طریقہ اسلام نے بتایا بھئی شادیاں کرو جلد جلد شادی کرو ٹھیک ہے جب بچے جو ہے وہ جوان ہو جائیں جیسا کہ احادیث میں آتا ہے تو فوراں ان کی شادی کر دینی چاہیے تو اسلام نے تو ہمیں بتایا ہے اس کے لیے جو ہے وہ موٹیویٹ کیا ہے انسپائر کیا ہے کہ بھئی یہ جبلت ہے اس کو کنسیڈر کیا ہے اس لیے تو کہا ہے کہ جلدی شادیاں کرو اس پہ زور دیا قرآن نے بھی زور دیا دیکھو تم یعنی سوسائٹی کو مخاطب کرتی ہے قرآن نے کہا ہے کہ جو تم میں سے بے نکائے ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو ایون کہ جو تمہارے غلام ہیں لوڈیاں ہیں جو تمہارے ملازمین ہیں اگر ان میں سے کسی کی شادی نہیں اس کی بھی شادی کروا دیا کرو تو یہ کرو اسلام تو یہ کہتا ہے اب ہم وہ کاری نہیں رہے وہ کاری نہیں رہے ٹھیک ہے یعنی بھو کی جبلت پوری کرنے کے لیے جو ہے جو طریقہ اسلام نے بتایا کہ بھئی کسپ حلال حلال طریقے سے کماؤ اور اپنی خواہش پوری کرو ہم اس طرف آ نہیں رہے لیکن ہم کہتے ہیں جی نہیں ہمارا مسئلہ علو جائے کہ بھو ختم ہو جائے نہیں ایسے تو نہیں ہوگا نا تو جبلت کو پورا کرنے کا ایک جائز طریقہ ہے اس جائز طریقے کے مطابق ہم جبلت کو پورا کریں گے تو ہمارا نفس تسکین پائے گا اسلام جبلتوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیتا اسلام یہ کہتا ہے کہ خواہشات کو پورا کرو لیکن ایک طریقے سے ٹھیک ہے تو خواہشات کو پورا نہ کرنا اور سوال پہ سوال کیے چلے جانا کہ جی کیا کریں کیا کریں کیا کریں یہ بھی بیوقوفی ہے پوبیٹیٹی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ خواہشات کے تابع انسان ہو جائے خواہشات کو اپنی ذہن پہ سوار کر دیئے دوسری ایکسٹریم ہے دونوں ایکسٹریم سے بچنا چاہیے خیر بار اب ہم آتے ہیں تیسرے نکتے کی طرف وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کی ورکنگ جو ہے ہمیں اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے اگر ہمیں پورنو گرافی سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑوانی ہے ٹھیک ہے دیکھیں انسانی ذہن کے اندر جو ہے سائنسٹس یہ کہتے ہیں جنہوں نے ہم نے کہا نا کہ ایک تو انسان کی بیولوجیکل نیڈ ہے تو پورنو گرافی کی طرف یا جو ایڈکشن میں بندہ مبتلا ہے کسی بھی ایڈکشن میں اب اس کا مسئلہ جو ہے وہ بیولوجیکل نیڈ کا نہیں رہ گیا ٹھیک ہے بیولوجیکل نیڈ تو اس کے بغیر آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے تو آپ کو اپنی نیڈ پوری کرنی ہے اور اس کو اسلام نے جائز قرار دیا جائز طریقوں سے اپنی نیڈ کو پورا کرو لیکن جب ایڈکشن ہو گئی ہے تو اب یہ بیولوجیکل نیڈ سے ذرا اوپر کی چیز ہے دماغ میں کوئی چیز آپ کے سوار ہو گئی ہے تو اب دماغ کی ورکنگ پر غور کرنا ضروری ہے یعنی وہ خواہش اب صرف جسم کی خواہش نہیں ہے جسم میں تو اللہ نے جتنی خواہش پیدا کی تھی وجوہات یا فیکٹرز ہو سکتے ہیں وہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں تو اب آپ نے ذہن کی ورکنگ پر غور کرنا ہے ذہن کے اندر جو ہے وہ چھوٹ چھوٹے آپ یوں کہہ لیں کہ جی جیسے نیورانز ہیں مثال کے طور پر اب یہ جو ذہن کے اندر جو نیورانز ہیں یہ نیورانز جو ہے وہ ایک کیمیکل نکالتے ہیں یہ کیمیکل ڈوپا مائن کہلاتا ہے جب نیوران سے یہ کیمیکل جو ہے وہ نکلتا ہے ڈوپا مائن تو اس سے انسان کو جو ہے وہ ایک لذت کی کیفیت ملتی ہے اب اب یوں سمجھے کہ جیسے انسانی دماغ کے اندر ایک نیوران یہ ہے ایک نیوران یہ ہے ایک نیوران نے وہ کیمیکل نکالا دوسرے نیوران نے وہ کیمیکل ریسیو کیا ایک نیوران سے دوسرے نیوران تو جب اس نے وہ کیمیکل ایک نے نکالا دوسرے نے ریسیو کیا تو ایک پاتھ بن گیا دونوں نیوران کے درمیان پھر تیسرا ہے پھر چوتھا ہے تو اسی طرح سے وہ پاتھ بنتا چلا گیا اس کو کہتے ہیں نیورل پاتھ تو جو نیوران جو ہیں وہ ایک کیمیکل ڈوپا مائن جو ہے وہ نکال کے ایک نیورل پاتھ بناتے ہیں تو نیورل پاتھ وہ بسیکلی جو ہے آپ کے حالے کے لئے آپ کی ایڈکشن ہے تو جب جب جو ہے وہ آپ کے نیوران جو ہے وہ ڈوپا مائن ایک کیمیکل جو ہے وہ نکالتے ہیں تو آپ کو لذت حاصل ہوتی ہے جب ایک نیوران جو ہے وہ اس کو نکالتا ہے دوسرا اس کو ریسیو کرتا ہے تو یہ ایک لائن مکمل ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کو ایک ریوارڈ کا احساس ہوتا ہے آپ یوں کہہ لیں جیسے آپ نے کچھ اچیو کر لیا ہے اور اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے پھر یہ جو نیورل پاتس ہیں یا نیورانز ہیں یہ آپس میں مل کے ایک سرکٹ مکمل کرتے ہیں اس کو آپیائیٹ کہتے ہیں اس سرکٹ کے مکمل ہونے پہ بھی آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے جیسے کوئی بچہ گیم کا انڈ کر لیتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے خیر باہر اصل میں کچھ نیورل پاتس ایسے ہیں جو اللہ نے ہمارے فطرت میں رکھے ہوئی ہیں جیسے دنیا کے اندر کچھ پاتس جو ہیں کچھ رستے ایسے ہیں کہ لوگ ان پر چلے ہیں اور وہ رستے بن گئے ہیں اور وہ اچھے رستے ہیں مفید رستے ہیں تو جب ایک فطری رستہ ہے آپ اس کی اوپر چلتے ہیں تو وہ رستہ نکھر کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے لیکن جب آپ ایک رستے کے اوپر چلنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ رستہ کیا ہے آپ وقتاً فقتاً دیکھیں گے کہ ایک عرصے کے بعد وہ رستہ مان پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کے اوپر گھاس آئے گی کچھ عرصے بعد پتا چلے گا جیسے یہاں رستہ ہی نہیں تھا جس جگہ پہ انسان چلتے رہتے ہیں وہاں نظر آتا ہے کہ بھئی یہ رستہ ہے جہاں چلنا لوگ چھوڑ دیں تو وہاں وہ رستہ مدم پڑ جاتا ہے مان پڑ جاتا ہے تو یہ زمینی رستی کی بات ہے اسی طرح سے انسانی رستے کی بھی بات ہے اللہ نے انسانی ذہنوں میں بھی رستے بنائے ہیں نیورل پاتھویز ہیں جو فطرت کے اندر ہیں مثال کے طور پر جیسے آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو ایک لذت حاصل ہوگی اچھی چیز کھانے سے اسی طرح سے جو ہے وہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اس سے جو ہے وہ اس کو ایک لذت حاصل ہوگی ایک پلئیر حاصل ہوگا یہ فطری چیزیں ہیں اور انسان جو ہے وہ جبلتوں سے جو ہے وہ تسکین حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں جو ہے یہ تسکین کا ایک پہلو رکھ دیا ہے تاکہ وہ تسکین پا کے پلئیر حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ٹھیک تو اب کچھ جو ہے نا وہ پاتھویز تو ہمارے جو دماغ کے اندر ہیں وہ قدرتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہم نے بنا لی ہیں جو ہم نے بنا لی ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک فطری رستہ تھا اگر ہم اس پہ چلنا چھوڑ دیں تو کچھ عرصے بعد اس رستے کی اوپر گھاس ہوگائی گی لگے گا جیسے یہاں رستہ ہی نہیں تھا اور ہم نے ایک اور رستے پہ چلنا شروع کر دیا تو کچھ عرصے بعد وہ رستہ نمائیہ ہو جائے گا تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو فطری طریقہ کار ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ شریعت میں جس طرح سے کہا گیا کہ جبلت کو خواہش کو پورا کرو اس طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک اور طریقے کی پیچھے چل پڑتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ عادت بنتی ہے پہلے دن ایک کام کرنے سے عادت نہیں بنتی جیسے ایک دن آپ کسی رستے پہ چلے ہیں یا دو چار لوگ چلے ہیں تو وہ رستہ نہیں بنے گا لوگ سالوں اس کے اوپر چلتے ہیں تو پھر وہ نمائیہ ہو کے رستہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو پون ایڈکشن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سیکس کی جبلت ہے اس کی تسکین کا ایک پاتھوے بنایا اور وہ پاتھوے کیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ اپنی خواہش کی تسکین کرو اس کے ساتھ تعلق کی ذریعے سے لیکن آپ اس طرح سے نہیں کرتے آپ اپنا ایک نیا پاتھوے بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اس پر میں آگے گفتگو کرتا ہوں جب آپ نیا پاتھوے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہستہ ہستہ وہ جو ہوتا ہے فطری طریقے کار اس میں آپ کو لذت نہیں حاصل ہوتی بہت سی بیویاں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شور جو ہے وہ پون ایڈکشن میں مبتلا ہیں انہیں ہمیں بیویوں کے ساتھ انہیں کوئی جو ہے نا وہ پلیئر حاصل نہیں ہوتا ہاں وہ مووی گندی جو ہے وہ فلم دے کے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پاتھوے نیا بنا لیا ہے ٹھیک ہے جو فطری پاتھوے تھا اس سے اب وہ مدم پڑ گیا ہے وہاں پہ جو ان کی نیورانز ہیں وہ ڈوپا مائن جو ہے وہ کم خارج کرتے ہیں یا خارج ہی نہیں کرتے تو اس لیے وہ ایک نیورانڈ ڈوپا مائن خارج ہی نہیں کر رہا یا کم خارج کر رہا ہے دوسرا اس کو ریسیوی نہیں کر رہا یا کم ریسیوی کر رہا ہے تو جو پاتھوے بن رہا ہے تو وہ مدم پاتھوے ہے اور اس انسان کو پلیئر زیادہ حاصل نہیں ہو رہا یا بالکل بھی حاصل نہیں ہو رہا تو اب اس میں اس کا ڈوپا مائن جو ہے وہ ایک میں اوران زیادہ خارج کر رہا ہے اور دوسرا زیادہ وصول کر رہا ہے اور اس طرح سے سرکٹ مکمل ہوکے اس کو زیادہ جو ہے وہ پلئیئر حاصل ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس طرح سے زیادہ خوشی حاصل ہو رہی ہے تو وہ اس طرف جا رہا ہے تو گویا اس نے پاتھ ویس کی کیا کی ہے ری وائرنگ کر دی ہے ٹھیک ہے یا ری کنسٹرکشن کر دی ہے خیر بہرد اب اب ہوتا کہا ہے کہ انسان اس کو فطرت کہنا شروع کر دیتا ہے جیسے بعض بیویوں نے یہ بھی شکایت کی کہ ان کے جو شہر ہیں انہیں ہومو سیکشوالیٹی میں دلچسپی ہے یعنی اپنے فرینڈز کے ساتھ تعلق میں انہیں جو ہے وہ مزا آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ انہیں جو ہے وہ تعلق میں لطف حاصل نہیں ہوتا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی فطرت ہے یہ بالکل غلط بات ہے بالکل غلط بات ہے یہ اس پہ ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ ہومو سیکشوالیٹی کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے اصل میں اس نے ایک نیا پاتھوے بنا لیا ہے ایک نیا رستہ بنا لیا ہے اب پرانا رستے کی اوپر تو وہ چلا نہیں ہے کسی وجہ سے مطلب بیوی کے ساتھ کوئی تناؤ پریشر کوئی مسائل پیدا ہوئی ہے یا بیوی کے طرف اس کا انٹرسٹ نہیں تھا کسی وجہ سے ٹھیک ہے تو اب اس نے کیا کیا کہ جی وہ ایک دوسرے رستے کی اوپر چل پڑا ہے ٹھیک ہے یا وہ دوسرے رستے کی اوپ پر چل پڑا ہے تو اب اس کو اس نے جو ہے وہ جب وہ رستہ پختہ ہو گیا تو اب اس نے اس کو فطرت سمجھ لی حالانکہ وہ فطرت نہیں ہوتی خیر بار دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ ایک تو یہ ڈوپا مائن جو ہے وہ خارج ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک نیوران سے اور دوسرا نیوران اس کو ریسیو کرتا ہے پھر یہ مختلف نیوران جو ڈوپا مائن خارج کرتے ہیں ریسیو کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک سرکٹ مکمل ہوتا ہے اور وہ ریوارڈ سرکٹ جو ہے وہ بھی پھر جب مکمل ہوتا ہے تو ا ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے جس کو اوپی آئیٹ کہتے ہیں لیکن اوپی آئیٹ جو ہے اس سے انسان کو زیادہ لذت حاصل نہیں ہوتی جتنی انسان کو جو ہے وہ ڈوپا مائن کے خارج ہونے سے لذت حاصل ہوتی ہے خیر بہرحال اس پہ ابھی ہم تفصیل میں نہیں جاتے گفتگو اصل میں لمبی ہو جائے گی کہ دونوں میں جو ہے نا وہ کیا مطلب فرق ہوتا ہے تھوڑا ایسا ایک مثال سے ہم بیان کر دیتے ہیں جیسے دیکھیں کہ انسان بعض اوقات جو ہے وہ تخیل میں یعنی اپنی امیجینیشن میں انسان سیکس کے بارے میں سوچتا ہے جیسے اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہے تو اس کو لذت زیادہ حاصل ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈوپا مائن خارج ہو رہا ہے ریوارڈ سرکٹ مکمل نہیں ہو رہا ٹھیک ہے لیکن جب وہ بیوی کے ساتھ بلفیل جو ہے وہ اس کے ساتھ لطف حاصل کرتا ہے یا اس کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے یا انٹرکورس کرتا ہے تو اس وقت چونکہ وہ سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو اوپیائٹ خارج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں اس کو اتنی لذت حاصل نہیں ہوتی امیجینیشن چونکہ باؤن لیس ہے ٹھیک ہے انسان کی امیجینیشن جو ہے اس کی کوئی حدود نہیں ہے اگر وہ امیجینیشن میں سیکس کی جبلت پوری کر رہا ہے تو وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے نا کچھ بھی لیکن ریہیلیٹی میں تو زہری بات ہے باؤنڈریز ہیں حدود ہیں ایک گیتہ جاگتا ہے انسان آپ کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ نے انٹرکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کچھ حدود ہیں تو اب یہاں سرکٹ تو مکمل ہو جاتا ہے ریہیلیٹی میں جب آپ ریل میں جو ہے وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے جو ہے وہ مطلب جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ آپ انٹرکورس کرتے ہیں تو وہاں سرکٹ تو مکمل ہو جاتا ہے اور وہاں جو کیمیکل خارج ہوتا ہے تو اس سے آپ کو لذت بھی حاصل ہوتی ہے لیکن چونکہ ایمیجینیشن ہمیشہ بڑی ہوتی ہے ریہیلیٹی سے تو باؤنڈلس ہوتی ہے چونکہ اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی اس کی اوپر کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہوتی تو اس لیے وہاں پہ صرف ڈوپا مائن خارج ہوتا ہے سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو وہاں پہ لذت جو ہے وہ زیادہ حاصل ہوتی ہے ایمیجینیشن میں اس لیے بہت سے جو ہے شادی شدہ نوجوان یہ شکایت کرتے ہیں کہ مطلب ہم جو ہے نا سیکس کے خیالات سے تنگ رہتے ہیں سیکس کے وساوے شادی شدہ ہیں لیکن اس کے باوجود وساوے سے تنگ رہتے ہیں تو اس کی وجہ بیسیکل یہ ہی ہے کہ ایمیجینیشن بڑھ گئی ہے ایمیجینیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے اور ریالیٹی میں اس قدر جو ہے وہ پاسیبل ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے تو گویا اپنے سیکس کو اپنے دماغ پہ سوار کر لیا ہے سیکس کو دماغ سے اتاریں وہ آپ کی بائیولوجیکل نیڈ ہے بائیولوجیکل نیڈ کے لیول پہ اس کو لے کے آئیں گے اپنے لائف پارٹنر سے اس کو پورا کریں گے اس چبلت کو اس انسٹکٹ کو تو آپ امن میں رہیں گے مطلب خوش رہیں گے لیکن جب دماغ پہ اس کو سوار کر لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر وہ نا کبھی مکمل نہیں ہوگا ایک اور مسئلہ بلکہ آپ کو اسی سے سمجھا دوں جس کا میں نے یہاں پہ تذکرہ کیا سورت انزال جسے کہتے ہیں وقت سے پہلے انسان کا جو مادہ منویہ ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں اس کی وجہ بھی کیا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ پہ سیکس سوار ہوتا ہے سورت انزال بسیکلی میڈیکل ایشو نہیں ہے میں اس پہ انشاءاللہ سے علیدہ سے گفتگو کروں گا یہی سائیکالوجی کی روشن میں میں نے بسیکلی میرے کتابچے کا نام یہی ہے سیکس سائیکالوجی اور سوسائٹی مذہب اور سائیکالوجی سے ہم نے رہنمائی لینی ہے ان مسائل کے بارے میں تو سورت انزال پریمچر ایجیکلیشن بھی بیسیکلی میڈیکل آپ کا فیزیکل ایشو ہے ہی نہیں وہ آپ کے دماغ کا ایشو ہے تو جن لوگوں کے دماغ پہ سوار ہوتا ہے ان کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا دماغ مطلب بہت زیادہ ایمیجن کرتا ہے وہ سوچتے زیادہ ہیں سیکس کے بارے میں جب سوچتے زیادہ ہیں تو پھر دھری بات ہے ان کو سورت انزال ہو جاتا ہے خیر بہرل جو لوگ سورت انزال سے بھی بچنا چاہتے ہوں تو وہ بھی یہ کام کریں کہ وہ اپنے دماغ سے جو ہے وہ سیکس کو اتاریں ایمیجنیشن اس کی کم کریں اور جس قدر وہ جبلت آپ کی بائیولوجیکل نیڈ ہے اس کے حساب سے اس کو پورا کریں لیکن اس میں ہم الہدہ سے پھر گفتگو کریں گے خیر بہرل اب نیکس سوال یہ ہے نیکس سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈوپا مائن خارج ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ڈوپا مائن خارج ہوتا ہے تو آپ کی خواہش اور بڑکتی ہے یعنی ڈوپا مائن ایک طرح سے فیول کا کام کرتا ہے خواہش کو بڑکانے کے لیے جتنا زیادہ ڈوپا مائن خارج ہوگا آپ کے نیوراند میں سے اتنی آپ کی خواہش بڑکی جب خواہش اور بڑکے گی تو اور آپ جو ہے وہ سوچیں گے جب اور سوچیں گے تو اور جو ہے وہ ڈوپا مائن خارج ہوگا اور خواہش اور بڑکے گی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تخیلاتی لذت ہے یعنی ایمیجی نیٹف پلیئر ہے آپ کا یہ ڈوپا مائن کیسے پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے مطلب ایک تو ڈوپا مائن ہے جو نارمل ہے ٹھیک ہے نارمل ڈوپا مائن well and good ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی جبلت ہے آپ پوری کریں گے لحظت تو آپ کو حاصل ہوگی لحظت کیلئے تو آپ اپنی جبلت انسٹنکٹ کو پورا کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے جب جسمانی اعتبار سے بھی آپ اپنی کوئی نیٹ کوئی بائیلاجیکل جو ہے وہ آپ کی نیٹ ہے اس کو آپ پورا کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ڈوپا مائن خارج ہوتا ہے لیکن نارمل مقدار میں اس کی کوئنٹیٹی نارمل ہوتی ہے اس سے آپ کے مسائل پیدا نہیں ہوتے لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب ڈوپا مائن زیادہ خارج ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ کا دماغ جو ہے وہ زیادہ اس حوالے سے ایکٹیو ہو جاتا ہے آپ کی امیجینیشن بڑھ جاتی ہے پھر دماغ چاہتا ہے کہ اور زیادہ یہ کیمیکل خارج ہو اور تاکہ آپ کو اور زیادہ دماغی لذت حاصل ہو اچھا وہ لذت بھی دماغی ہوتی ہے جسمانی نہیں ہوتی تو اب یہ جو جو ڈوپا مائن خارج ہوتا ہے اس کی پیچھے فیکٹرز تو مختلف ہیں لیکن بڑا فیکٹر کیا ہے نوویلیٹی ہے نوویلیٹی نوویلیٹی کا مطلب انوکھا پن یعنی جب آپ سیکس کی جبلت کو پورا کرنے کے لیے کوئی انوکھا پن کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ جی نہیں کوئی نیا انداز ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیکس کی جبلت کو پورا کرنے کا نیا انداز ہونا چاہیے اس طرح سے جب آپ اس پہ سوچنا شروع کرتے ہیں یہ جو ڈوویلیٹی ہے اس پہ جب آپ کی امیجینیشن بڑھتی ہے تو زیادہ ڈوپا مائن خارج ہوتا ہے دیکھیں جو تو پاتھویز بن گئے ہیں یا جو پاتھویز فطری ہیں ٹھیک ہے وہ تو ایک مقصود مقدار میں ڈوپا مائن خارج کرتے ہیں جو نارمل ہے اب جو نارمل ڈوپا مائن ہے بعض لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں زیادہ ہو زیادہ ہو تو زیادہ ہونے کے چکر میں وہ کیا کرتے ہیں نوالیٹی کی طرف جاتے ہیں انوکھا پان یعنی سیکس میں کوئی انوکھا پان ہونا چاہیے یہ بھی کروں وہ بھی کروں جیسے ویسٹ میں ہوا اچھا اب بی بی سے تو کر کے دیکھ لیا اب کیا کریں فرنڈ سے بھی کر لیا اچھا فرنڈ سے بھی کر کے دیکھ لیا اب کیا کریں اپنے جو ہے وہ ہم جن سے کریں homosexuality اب ان سے بھی کر کے دیکھ لیا اب کیا کریں جنوروں سے کریں جنوروں سے بھی کر کے دیکھ لیا اب کیا کریں فلان فلان یہ وہ ہیں اب اس بھی ویڈیوز بنائیں وائرل کریں اب کیا کریں اب آن لائن شروع کر دیں اب کیا کریں فلان کریں یہ کریں کوئی اس کا جو ہے نا پھر یہاں تک بھی آ جاتے ہیں کہ وہ سیکس کرتے ہوئے جو جس کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں اس کے جسم کو سگریٹ سے جلاتے ہیں اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں کہ شاید اب نوویلٹی ہے نا اب نیا اور کیا کریں نیا آپ یہی کر سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اس کے جسم کو سگریٹ سے جلائیں باقی سارا تو آپ نے کر لیا اب اس طرح سے آپ جو ہے وہ زیادہ ڈوپا مائن خارج کریں تو پھر انسان جو ہے وہ ایک درندہ بن جاتا ہے آپ نیا اور کیا کر سکتے ہو نیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹے بچے کے ساتھ جو ہے وہ سیکس کریں پھر یہ آپ کو درندگی کی طرف لے جاتی ہے درندگی کی طرف لے جاتی ہے تو جاپان میں ایک ریسرچ ہوئی 2010 میں اس کے مطابق 36% جو مر تھے ان کو ریال سیکس میں مزا نہیں آتا تھا پلئیر نہیں ملتا تھا یعنی بیوی کے ساتھ مثال کے طور پر انڈر کورس میں ان کو مزا نہیں آتا تھا جبکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیوی کے ساتھ سیکس میں تو انوکھا پن نہیں تھا ٹھیک ہے ڈوپا مائن کام خارج ہو رہا تھا اور بالاخر خارج ہونا ہی بند ہو گیا تھا دوسری طرف جو ہے وہ انٹرنیکٹ پہ نہ ختم ہونے والی جو ہے وہ سیکس کی ویڈیوز پڑھی ہوئی تھیں تو وہ انوکھے پن کی تسکین کے لیے ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو پھر عادت پڑ جائے اور پھر انسان اس میں چل سو چل ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ پورنو گرافی میں انسان کیا کرتا ہے پھر پھر وہ جو ہے نا جب وہ انل سیکس کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے نا وہ سیکس کی دوران عورت پہ تشدد کرنا اس کی طرف چلا جاتا ہے نہ بالک سے سیکس کرنا تو یہ نوویلٹی جو ہے وہ بیسیکلی وجہ بنتی ہے کہ انوکھا پن سیکس کے اندر یہ وجہ بنتا ہے اور یہی ہومو سیکشویلٹی کی وجہ بنتی ہے اچھا خیر بہرحال اس پہ پھر آگے چل کے جو ہے نا وہ ہم نے اس کے حال پہ بھی گفتگو کی ہلک ہے دیکھیں بات یہ ہم نے کہا ایک تو یہ ہے کہ سیکس صرف بائیولوجیکل نیڈ رہنی چاہیے دماغ پہ اس کو سوار نہ ہونے دیں دوسرا یہ ہے کہ سیکس کی جبیلت جب پوری ہوگی تو لذت حاصل ہوگی بلکل حاصل ہوگی اور نارمل ہوگی وہ نارمل لذت کی حد تک رہیں نوویلٹی کی چکر میں مت پڑھیں مت پڑھیں ٹھیک ہے بائیولوجیکل نیڈ ہے اس کو بائیولوجیکل نیڈ کی حد تک رکھیں بائیولوجیکل نیڈ کے پورا ہونے سے لذت حاصل ہوگی جو نارمل لذت آپ کو حاصل ہوتی ہے ایک نارمل کوانٹیٹی میں ڈوپا مائن کے خارج ہونے سے اس کی اوپر اکتفا کریں یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے بہت زیادہ بھوک اپنی اوپر سوار کل لیں گے تو چیزوں کو دیکھ کے پھر جو ہے وہ آپ کی خواہش مٹی گی نہیں سامنے کھانے پڑے ہیں کھا نہیں سکتے پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہے تمہاں کی اوپر سوار ہے کہ یہ بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے جیسے کچھ لوگوں کو روپے پیسہ جمع کرنے کی لالچ پڑ جاتی ہے بہت کچھ جمع کر لیتے ہیں لالچ ختم نہیں ہوتی گریڈ ختم نہیں ہوتی اور وہ ان کی زندگی کے لیے عذاب بن جاتی ہے تو جو فطری پاتھویز ہیں فطری پاتھویز کے ہیں کہ بھائی اپوزٹ جنڈر کے ساتھ آپ میریج کانٹریکٹ کرو شادی کرو اور جلد شادیاں کرو پیڈنس کو بھی توجہ دینی چاہیے خود نوجوانوں کو پینے والدین کو جو ہے وہ متوجہ کرنا چاہیے جلد شادی کی طرف جیسے بھی حالات ہو ہیں تو کم از کم یہ تو ہو نا کہ ایک فطری طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنی جبلت کو پورا کر سکیں ہاں اب شادی کر لی ہے شادی کی بات جو ہے وہ بیگ بیگ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی یا سیکس بہت زیادہ ذہن پر سوار ہے یا ہومو سیکشوالیٹی کی طرف رغبت ہے تو یہ غیر فطری آپ کے پاتھویز ہیں یہ سارے آپ کے غیر فطری پاتھویز ہیں شادی کی بات اگر آپ پورا اڈکشن کی طرف جا رہے ہیں یہ غیر فطری پاتھویز ہیں یہ زیادہ سیکس کے بارے میں سوچنے سے پیدا ہوئی ہیں اور سیکس کے بارے میں جب زیادہ آپ سوچتے ہیں نویلیٹی کے ساتھ کہ آپ کو یہ انوکھا پن لے کے آئے ایون اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کے وہ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ بائیولوجیکل نیڈ ہے ٹھیک ہے بائیولوجیکل نیڈ کی حد تک اس کو رہنے دیں دیکھیں بات یہ کھانا ہے کھانا وقت کی اوپر آپ کو سرف کر دیا جائے گا آپ کھانا کھا لیں کھانا کھانے سے آپ کا پیٹ بھی بھرے گا مزہ بھی آئے گا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے KFC کا برگر کھانے سے مزہ آئے گا لیکن بریانی کھانے سے مزہ آئے گا لیکن آپ سارا دن سوچ دی رہیں بریانی کے بارے میں اچھا بریانی ایسی ہونی چاہیے جب میں کھاؤں گا تو اس طرح سے کھاؤں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا جب یہ آپ ایک دن کام کریں دو دن کریں ہفتہ کریں مہینہ کریں چھ ماہ سال کریں گے ٹھیک ہے ہر ہر کھانے کے بارے میں ہر روز اس طرح سے یعنی کھانا تو آپ نے پانچ میٹ میں کھانا ہے دس گھنٹے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں آٹھ گھنٹے یہ اب نورمل ہے اب نورمل ہے ٹھیک ہے تو یہ اب نورمیلٹی جو ہے آپ کے اندر مسائل پیدا کرتی ہے نوویلٹی دیکھیں نوویلٹی جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ ایک بندے کا ذہن ہی creative ہے creative mind جیسے thinking ہی creative ہے ایک بندے ہر جگہ creative سوچ رہا ہے تو وہ سیکس کی جبلت کے بارے میں بھی دھری بات ہے creative سوچے گا کیونکہ دماغ کا ایک pattern بن گیا ہے کہ وہ creative thinking کی طرف چل رہی ہے ٹھیک ہے اس بندے کا مسئلہ کسی اتک genuine ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی اس کو handle کر سکتا ہے کوئی issue نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں majority جو لوگوں کی ہے وہ creative نہیں ہے وہ creative نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچ سوچ کے اپنے دماغ پہ ایک چیز کو سوار کیا ہوا ہے اچھا یہ سوچ شروع میں تو ابتدائی درجہ میں ہوتی ہے احساس بھی نہیں ہوتا انسان سوچتا ہے اچھا یہ کر لیں وہ کر لیں even کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے دیکھیں بات یہ کہ بیوی کے ساتھ intercourse میں انسان کو جو ہے وہ اصل میں لذت حاصل ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے قرآن نے کہا intercourse کا نتیجہ ہے کہ انسان کو اولاد حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ با مقصد ایک activity ہے کہ انسان کو اولاد حاصل ہو اور پھر نسل انسانی آگے چلے اور اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے کہ قیامت تک انسان آتے رہیں اور وہ آتے رہیں اور ان کی پھر ازمائش ہوتی رہے انسان آئیں گے تو ان کی ازمائش ہوگی انسان آئیں گے تو مذہب کو پریکٹس کریں گے انسان دنیا میں آئیں گے تو جنت جانوں میں جائیں گے تو انسانوں کا آنا بہت ضروری ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے آنے کے لیے اس جبیلت کو انسان کے اندر بہت سٹرانگ رکھا ہے بہت سٹرانگ رکھا ہے تاکہ وہ انسان مجبور ہو جائے اس مطلب یہ کام کرنے پر ورنہ تو کوئی اب دیکھیں کہ اتنا بوجھ ہوتا ہے پورے خاندان کا مرد اپنے ذمہ لے لیتا ہے بچوں کا بوجھ بیوی کا بوجھ نہ چاہتی ہوئی بھی صرف اس جبیلت کو پورا کرنے کے لیے اور وہ جبیلت اللہ نے اتنی سٹرانگ رکھی ہے تاکہ گھر کا ادارہ قائم ہو اور نسل انسانی چلتی رہے اور اگر یہ جبیلت انسان کے اندر اتنی سٹرانگ نہ ہوتی تو انسان کہتا میں کیوں بچے پیدا کروں میں کیوں بچے پیدا کروں تو اب بہت سارے بچے جیسے ہم کہتا ہے ہمارے بھلکے کے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے انسان نہیں بھی چاہتا لیکن وہ آ جاتے ہیں خیر بارل تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاتھویس یہ جو ایک تو ساری ایک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ creative thinking وجہ ہوتی ہے novelty کی اور دوسرا وجہ یہ ہوتی کہ آپ چوہے نا آپ کی overthinking ہو جاتی ہے تو overthinking سے بچے majority افراد میں اس کی وجہ overthinking ہے یعنی sex کے بارے میں اس کو آپ avoid کریں تو انشاءاللہ سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور جب آپ overthinking کو avoid نہیں کرتے اور آپ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے اس طرح سے تو پھر آپ جب بیوی کے ساتھ آپ intercourse کرتے ہیں تو آپ کو لذت حاصل نہیں ہوتی even کے بعض اوقات جو ہے نا آپ جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں مثال کے دور پر آپ kissing کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو kissing سے جو لذت حاصل ہوگی وہ intercourse سے نہیں حاصل ہوگی اب یہ مسائل ہیں آپ اس کو تھوڑا سا understand کریں میں زیادہ گہرائی میں depth میں جا کے آپ اس کو کھول بھی نہیں سکتا کیونکہ موضوع بھی ایسا ہے پھر لوگ نیچے comments میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں لیکن بات یہ کہ کسی نے تو رہنمائی کرنی ہے شاہستہ انداز میں یہ ایک تہائی لوگوں کو جو پون پہ لگایا ہوئے اور ہمارے ہم کتنی بڑی تعداد ہے ایون کس عرب کرنٹیز میں اور پاکستان میں جو یہ کام کر رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں لوگوں کے یہ سوالات ہیں یہ مسائل تو ہیں کسی نے تو ان پہ گفتگو کرنی ہے شاہستہ انداز میں تو وہ گفتگو تو کرنی پڑے گی لیکن یہ ہے کہ ہم زیادہ اس کو کھول بھی نہیں سکتے خیر بہر ایک حد تک محذب انداز میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے لیکن یہ جو الفاظ ہیں ہمارے آپ اس کے اوپر مزید ان الفاظ پہ غور کر کے کچھ چیزوں کو ایکسپلور کریں خود سے فائن کریں جن کی طرف میں اشارہ کرتا چلا جا رہا ہوں اس کو مزید نہیں کھول رہا تو اب آپ آپ دیکھیں کہ اصل چیز فطرت کیا ہے کہ آپ کو بیوی کے ساتھ تعلق میں پلئیر حاصل ہونا چاہیے نہ کہ کسی اور ایکٹیوٹی میں اگر آپ نے اوور تھنکنگ کر لی ہے بیوی کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کسی اور ایکٹیوٹی میں تو آپ پھر وہاں پہ پلئیر حاصل ہوتا انٹر کورس میں نہیں ہوتا فطرت یہ ہے کہ فطرت کا جو پاتھ ہے وہ کہ انٹر کورس کا پاتھ ہے تو یہ تو بیوی کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں اب آپ نے دوسرا پاتھ بنا لیا تو جو دوسرا پاتھ بنا دیا ہے حل یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں شروع میں آپ کو جبر کو آپ چھوڑیں گے جس سے زیادہ ڈوپا مائن خارج ہو رہا ہے تو ایستہ ایستہ وہ مدم پڑ جائے گا دوسرا جو فطری پاتھ ہے اس کے اوپر چلیں گے بار بار چلیں گے تو پاتھ نمائیہ ہو جائے گا جب آپ پاتھ نمائیہ ہو جائے گا تو پھر آپ جو ہے آپ کو اس کے اندر وہ نارمل جو بھی جو لذت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے لیکن ایک مسئلہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پاتھ آپ نے غیر فطری بنا لیا ہے وہ پاتھ ختم نہیں ہوتا یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں فزکس کی زمان میں کہتے ہیں کہ انٹینگل نہیں ہوتا یعنی وہ مدہم تو پڑ جاتا ختم نہیں ہوتا جیسے کوئی بندہ سگریٹ کا آدھی تھا تو اس نے سگریٹ چھوڑ دی لیکن جب اس کے سامنے سگریٹ سلگائی جائے گی اس کے دماغ کو پہنچی گی تو فورا اس کا پاتھ چمکنا شروع ہو جائے جو اس کے ذہن میں بنا ہو ہے جو اس نے سگریٹ کے حوالے سے پورا سرکٹ مکمل کیا ہو ہے یہ مسئلہ باقی رہے گا کہ آپ نے ایک مرتبہ چھوڑ دیا جبر کر کے ایک دو مہینے چھوٹ جائے گا وہ مدم پڑ جائے گا لیکن آپ کو دوسرے رستے پہ چلنا پڑے گا جو فطری پاتھ پہ 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 چلنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ فطری پاتھ پہ پہ چلیں بھی نہ یعنی آپ میریج بھی نہ کریں شادی بھی نہ کریں اور جائز طریقے سے اپنی جنسی ضرورت پوری بھی نہ کریں اور دوسرا جو غیر فطری پاتھ پہ 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 چلو ہی نہ چلو ہی فطری پاتھ سے جو نارمل کونٹیٹی میں ڈوپا مائن خارج ہوتا ہے اس سے آپ کو لذت حاصل کرنی پڑے گی اور ساتھ میں آپ کو یہ غیر فطری پاتھ چھوڑنا پڑے گا یہ مسئلے کا حل ہے لیکن بعض اوقات پھر اگر آپ نے کوئی ویڈیو بغیرہ دیکھ لی تو آپ کا وہ غیر فطری پاتھ چمکنا شروع ہو جائے گا برائیٹ کرنا شروع ہو جائے گا اس لئے اس سے بچتے رہیں اور اگر آپ سچی دل سے توبہ کر لیں تو اللہ کے حدیث ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے سچی توبہ جو خالس توبہ ہوتی ہے وہ ان پاتھ ویس کو ختم کر دیتی ہے پھر آپ کو دوبارہ وہ پاتھ وی بنانے پڑتے ہیں اب دوبارہ غلط ایکٹیوٹی کر کے وہ پاتھ وی بنا دیتے ہیں تو پاتھ وی اصل میں ایڈکشن ہے سچی توبہ کریں اور جائز طریقے سے اپنی لحظت کو پورا کریں تو خیر بہرحل یہ بہترین طریقے اب دیکھیں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے بہت سی بیویوں کو شکایت ہوتی اپنے شوروں سے سیکس کے حوالے سے خواہشات بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ایک بات یہ ہے کہ مرد کے اندر سیکس کی خواہش زیادہ ہوتی ہے یہ بات ٹھیک ہے اس لئے اللہ نے مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے سیکس کی جبیلت اس کے اندر زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ریسرچز ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ آپ کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں مرد کی جو تھیلیاں ہیں یہ ایک دفعہ انزال کے بعد یا آپ کہہ لے تعلق کے بعد تین دیر سپرم سے بھرنے میں لگا دیتی ہیں تو اس انسان کی سیکس میں بائیولوجیکل ضرورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے شادی کی شروع میں آپ کہہ سکتے ہیں کتلا انسان کی بائیولوجیکل نیڈ ہے ایک ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ انسان کا انزال ہو جائے تو تین دن میں اس دوبارہ اس کی تھیلیاں بھر جاتی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین دن کے بعد اس کی ضرورت واپس لوٹ آتی ہے تو اب اس کے دماغ پہ اگر سوار ہوگا تو جلدی واپس لوٹ آتی ہے ٹھیک ہے خیر بار ہم ابھی اس میں نہیں جا رہے کہ بیوی کے ساتھ تعلق میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے ہم صرف آپ سے ایک بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر سیکس اگر آپ کے ذہن پہ چڑھا ہے چڑھا ہوا ہے اور آپ اسے تنگ بھی ہیں تو نوویلیٹی بند ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں ان لوگوں کے پاس لونڈیاں بھی تھی کتنی کتنی لونڈیاں ان کے پاس ہوتی تھی سیکس کی جبلت کو پوری کرنے کے لئے آپ لونڈی کا ادارہ بند ہو گیا وہاں ان کے پاس چار چار بیویاں ہوتی تھی اب آپ سمجھ چار چار بیویاں ان کے پاس ہوتی تھی معاشرے میں عام تھا آپ کے ہاں تو دوسری شادی پر قانون پابند ہی تو جب قرآن اتر رہا تھا تو ان لوگوں کے پاس بہت سے ذرائع تھے اپنی سیکس کی جبلت کو پورا کرنے کے لئے مویلیٹی ان حالات میں کیسے افورڈ کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مذہب میں کیا جائز ہے ہم مذہبی بات نہیں کہ رہے ہم یہ کہہ رہے کہ اس وقت ہم کن حالات میں رہے ہیں ایسے حالات میں جہاں دوسری شادی پہ پابندی ہے قانون پابندی ہے بیوی جو ہے وہ متاجائز رہا ہے صحابہ اکرام کے لئے یعنی وقت فوق وقت ہی نکاح ان کے لئے جائز رہا بعد میں قیامت تک حرام کر دیا گیا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وقت طور پر کیا صحابہ کو یہ بھی ایک فیسیلیٹی تھی جو آپ کے پاس نہیں ہیں یعنی ان کے نکاح مت مسلم کی روایتیں ان کے لئے allowed تھا اس وقت بعد میں قیامت تک کیلئے حرام کر دیا گیا تو ان کے لئے تو بہت سے ایسے طریقے تھے تو آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں یا تو اس رخ پر کریں نا کہ اس کی جو جو جائز ذرائع ہیں سیکس کو پورا کرنے کے ریلیجن اور مذہب میں تو آپ اس کے لئے تحریک چلائیں کہ وہ واپس آنے چاہیے اور اس کو آسان بنانا چاہیے پھر آپ نوویلیٹی بھی پیدا کر لیں لیکن ابھی تو آپ چاروں طرف قدغن ایک شادی نہیں ہو رہی ایک شادی پیرنٹس لئے مسئلہ بنا ہوا خیر بارد تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس نوویلیٹی اچھا یہ اہم بات ہے تو بیوی کو فتح کرنے یا سیکس کے عمل میں برابر طور شریع کرنے کے جذبات کو کھڑے لائن لگا دیں ایک ایک جملہ آپ پڑھیں گے اس کی اوپر غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے مسائل اصل میں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ تنگ ہو رہے ہیں اور آپ کی بیویاں بھی تنگ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ یہ سارے مسائل میرے آپ کے اندر سے نہیں آرہے سوسائیٹی بھی بہت سے مسائل کو جنریٹ کر رہی ہے وہ سوسائیٹی کی پیدا کردہ رسوم اور رواج کی وجہ سے بھی انسان پسرا ہے مغرب نے تو کھلا چھوڑ دیا لیکن انہوں نے کھلا چھوڑ کی بھی اتمینان نہیں پایا یہ بھی دیکھ لیں کھلا چھوڑ کی بھی انہوں نے اتمینان نہیں پایا اس لیے وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ انہوں نے کھلا چھوڑ دیا اس سے بھی اتمینان حاصل نہیں ہوتا تو نوویلٹی کی سوچ ختم کرنے کا طریقہ میرے پاس تو یہ یہ کہ جیسی خیال آئے تو اسے ایک گناہ سمجھ کے یوں استغفار پڑھ لیں کہ ذہن اسے جھٹک دینے پر مجبور ہو جائے اور بیوی کا زیادہ پیچھا کرنے والے نوویلٹی کے مرض کا شکار ہوتے لہٰذا جیسی نوویلٹی کی ذہنی چکر سے نکل جائیں گے تو سیکس کے جذبے میں معتدل ہو جائیں گے خیر بہرل جن کا کوئی تصور آخرت موجود ہے آخر میں یہ بات کی گئی ہے تو انہیں کم از کم یہ ہے ہوریں ہوریں ہیں وہاں جا جس طرح سے انسان چاہے گا اس کی جبیلت پوری ہوگی آخرت میں جیسے آخرت میں انسان اس کی بھوکی جبیلت بھی شراب بھی جائز ہو جائے گی تو وہ تو چلیں آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں جن کا کوئی آخرت کا کانسپٹ ہے چلو یہاں پوری جو پلئیر حاصل ہوگا وہ سیلف کنٹرول کے بغیر اپنی خواہش پوری کرنے سے حاصل نہیں ہوگا تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے خیر بھارت اب دیکھیں اسلام میں بیوی کو حلال کیا گیا بیوی حلال ہے لیکن پھر حلال میں سے کچھ چیزیں حرام نکال لی گئی کیا یعنی بیوی بیوی کو حلال کیا گیا پھر کیا کہا گیا کہ بیوی سے اینل سکس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مقد میں سکس نہیں کر سکتے پھر بیوی سے بعض دنوں میں سکس نہیں کر سکتے یعنی منسس کی حالت میں جب وہ پیرئیڈز میں ہو ایام حیز میں تو ان دونوں احکامات کا مقصد کیا ہے کہ بھئی سکس کی جبلت کو پورا کرو لیکن زبط نفس کے ساتھ سیلف کنٹرول کے ساتھ یعنی اس کی اوپر روک اللہ نے کیوں لگائی ہے روک اس لئے اللہ نے لگائی ہے تا کہ تمہارے اندر رکاوٹ کی بیوی کے ساتھ تعلق میں جو کچھ لیمیٹیشن وہ اس لئے رکھی گئی ہیں تاکہ تمہاری تربیت ہو زبط نفس پیدا سیلف کنٹرول پیدا اس سیلف کنٹرول کے ساتھ جب آپ خوش ہی حاصل کرو تو وہ پلئیر اصل میں تمہاری زندگی میں حقیقی پلئیر لے ہیں اور یہ وہی پلئیر ہوتا ہے جس کے بات پین ہوتی ہے کہ جو مادر پدر آزاد قسم کا پلئیر ہے مادر پدر آزاد قسم کی خوشی ہے جس کو انسان حاصل کرنے کی کوش کر لو جو مرضی کر لو تو حلال کے اندر بھی اللہ نے پابندیاں رکھی ہیں یہ اصل میں عام نکتہ یہ اس لئے رکھی ہیں تاکہ آپ اس کو ریگولر رائز کر سکیں یہ آخری پیراگراف یہ ہی ہے کہ سیکس کی خواہش کو آپ کیا کر سکیں منظم کر سکیں یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے اس لئے رکھی ہیں تو خیر بہرحال اس موضوع پہ ہم اور بھی کچھ جو سوالات آتے رہتے ہیں سیکس کے موضوعات کے حوالے سے ان پہ بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائیں گے ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ کیسے موضوعات آپ نے چھیڑ دیئے تو میں ایک بات کروں گا جو میں نے اس کتاب کے مقدمے میں بھی کی ہے وہ بہت اہم بات ہے اپنے ان دوستوں سے خیر آپ اس کتاب کے مقدمے میں وہ آپ دیکھ بھی لیں پڑھ بھی لیں میں بس ویسی دورا دیتا ہوں کہ بد مت کے اندر جو ہے وہ ایک یہ بہت زیادہ ایک حکائت جو ہے وہ معروف ہے کہ دو مانکس تھے مانکس جو ان کے ہاں تربیت پاتے ہیں تو بدھوں کے ہاں وہ مانکس جو تربیت پاتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو آپ نے مس نہیں کرنا یہ گناہ ہے یہ پاپ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پاکیزگی کی زندگی گزار نہیں ہے تحارت کی زندگی تحارت کی زندگی مطلب یہ کہ عورت کو اپنے مس نہیں کرنا تو وہ اس کے لئے بہت محنت کرتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں غوروں میں جا کے جنگلوں میں جا کے ٹھیک ہے میڈیٹیشن کرتے ہیں مراقبے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا اپنا ایک طریقے کار ہے تو دو مانکس تعلیم حاصل کر کے اپنے گاؤں کو واپس جا رہے تھے تو رستے میں ندی تھی تو ندی جو نالا تھا وہ چڑھا ہوا تھا بارش کے پانی کی وجہ سے تو وہ مانکس نے وہ ندی پار کرنی تھی اور پھر اپنے گاؤں کی طرف واپس جانا تھا اور یہ ساری اپنی تربیت حاصل کندے پہ بٹھا کے ندی کے پار چھوڑ دو تو ایک مانکس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے خیال میں ہمیں اس خاتون کی ہیلپ کرنی چاہیے اور اسے ہمیں ندی کے پار چھوڑ دینا چاہیے دوسرے مانکس نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے پاپ ہے یہ گناہ ہے ہمیں اس عورت کو اپنے کندے پہ سوار کر دوسری طرف نہیں لے کے جانا پہلے نے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ یہ ایک امرجنسی کی صورتحال ہے یہ یہ بیچاری اکیلی ہے کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تو ایسے حالات میں اس کو ندی کے پار لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہیں تو یہ چیز جو ہے اس کا جواز نکل رہا خیر باہر دونوں میں اختلاف ہو گیا تو ایک مونک جو اس کے لئے تیار تھا اسے عورت کے اوپر رحم آیا تو اس نے اس کو اپنے کندے پہ بٹھایا اور ندی پار کروا دی اور وہ عورت اپنے رستے کو چل کہ اس عورت کو کندے پہ سوار کر ندی پار نہیں کروانی یہ گناہ کا کام ہے تو اس دوسرے مونک نے پہلے سکھا جس نے اس عورت کو کندے پہ بٹھا کے ندی پار کروائی تھی کہ تم نے پاپ کیا ہے مطلب تم نے گناہ کی ہے بہت آگے چلے جانے کے بعد تو اس پہلے مونک نے دوسرے کو جواب دیا کہ میں نے وہ عورت ندی کے کنارے اپنے کندوں سے اتار دی تھی لیکن تمہارے کندوں پہ ابھی تک وہ عورت سوار ہے یہ بہت گہرا جواب بہت گہرا جواب بس میں اتنا کہوں گا کہ ہم تو اب یہ موضوع ختم کر کے کسی اور موضوع کی طرف لگ جائیں گے ابھی ہماری منج کی باسیں چر رہی ہیں اور جو لوگ ان کو ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں وہ محمد شیخ صاحب کی اور شاہد درس نظام کی ہم تو یہ موضوع ویڈیو بنا کے کسی اور موضوع کی طرف لگ جائیں گے لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کے دماغ پہ سوار ہو جائے اور آپ نیچے کمنٹ کر کے یہ نہ بتائیں کہ آپ کے دماغ پہ یہ ابھی تک